ایک چھوٹا سا بورڈ ریڑی کی چھت سے لٹک رہا تھا اس پر موٹے مارکر سے لکھا ہوا تھا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے میری بوڑھی ماں فالس زدہ ہے مجھے تھوڑی تھوڑی دیر بعد انہیں کھانا اور اتنی ہی مرتبہ حاجت کرانی پڑتی ہے اگر آپ کو جلدی ہے تو اپنی مرضی سے فروٹ تول لیں اور پیسے کونے پر ریکزین کے گتے کے نیچے رکھ دیجئے ساتھ ہی ریڑ بھی لکھے ہوئے ہیں اور اگر آپ کے پاس پیسے نہ ہوں تو میری طرف سے لے لینا اجازت ہے واللہ خیر الرازقین ادھر ادھر دیکھا پاس پڑے ترازوں میں دو کلو سیپ تولے درجن کے لے لیے شاپر میں ڈالے پرائس لسٹ سے قیمت دیکھی پیسے نکال کر ریڑی کے پھٹے کے گتے والے کونے کو اٹھایا وہاں سو پچاس اور دس دس کے نوٹ پڑے ہوئے تھے میں نے پیسے اسی میں رکھ کر اسے ڈھک دیا ادھر ادھر دیکھا افتار کے بعد میں اور بھائی ادھر گئے دیکھا کہ ایک باریش آدمی داڑھی آدھی کالی آدھی سفید ریڑھی کو دھکا لگا کر بس جانے ہی والا تھا وہ ہمیں دیکھ کر مسکر آیا اور بولا صاحب فل تو ختم ہو گیا نام پوچھا تو بولا خادم حسین پھر ہم سامنے دھابے پہ بیٹھے تھے چائے آئی کہنے لگا کہ پچھلے تین سال سے امہ بستر پر ہے کچھ نفسیاتی سی بھی ہو گئی ہے اور اب تو فالج بھی ہو گیا ہے میرا کوئی بال بچہ نہیں ہے بیوی مر گئی ہے صرف میں ہوں اور میری امہ امہ کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں اس لیے مجھے ہر وقت امہ کا خیال رکھنا پڑتا ہے ایک دن میں نے امہ کے پاؤں دباتے ہوئے بڑی نرمی سے کہا کہ امہ تیری تیمارداری کو تو بڑا جی کرتا ہے پر جیب میں کچھ نہیں اور تو مجھے کمرے سے ہلنے دیتی نہیں کہتی ہے تو جاتا ہے تو جی گھبراتا ہے تو ہی بتا میں کیا کروں اب کیا غیب سے کھانا اترے گا نہ میں بنی اسرائیل کا جناہ ہوں نہ تو موسیٰ کی ماں ہے کیا کروں یہ سن کر امہ نے ہامتے کامتے اٹھنے کی کوشش کی میں نے تکیہ اونچا کر کے اس کو بٹھایا ٹیک لگوائی انہوں نے جھریوں والا چہرہ اٹھا کر اپنے کمزور ہاتھوں کا پیالہ بنایا اور نجا نے رب العالمین سے کیا بات کی پھر بولی تو ریڑی وہیں چھوڑ کر آیا کر تیرا رزق تجھے اسی کمرے میں بیٹھ کر ملے گا میں نے کہا امہ کیا بات کرتی ہے وہاں چھوڑ آوں گا تو کوئی چور سب کچھ لے جائے گا آج کل کون لحاظ کرتا ہے بنا مالک کے کون خریدار آئے گا کہنے لگی تو فجر کو ریڑی پھلوں سے بھر کر چھوڑ کر آجا بس زیادہ بک بک نہیں کر شام کو خالی لے آیا کر اگر تیرا روپیہ گیا تو یہ خالدہ سرعیہ اللہ سے پائی پائی وصول دے گی دھائی سال ہو گئے ہیں بھائی صاحب صبح ریڑی لگا جاتا ہوں شام کو لے کے جاتا ہوں لوگ پیسے رکھ جاتے ہیں پھل لے جاتے ہیں ٹھیلا تھوڑا اوپر نیچے ہوتا ہے بلکہ کچھ تو زیادہ رکھ جاتے ہیں اکثر تخمینہ نفع لاغت سے تین چار سو اوپر ہی جا نکلتا ہے کبھی کوئی امہ کے لیے پھول رکھ جاتا ہے کبھی کوئی اور چیز پرسوں ایک پڑھی لکھی بچی پلاو بنا کر رکھ گئی نوٹ لکھ کر رکھ گئی کہ امہ کے لیے ایک ڈاکٹر کا گزر ہوا وہ اپنا کارڈ چھوڑ گیا پشت پہ لکھا تھا کہ انکل امہ کی طبیعت نہ سم لے تو مجھے فون کرنا میں گھر سے پک کر لوں گا کسی حاجی صاحب کا گزر ہوا تو اجوہ خجور کا پکٹ چھوڑ گیا کوئی جوڑا شاپنگ کر کے گزرا تو فروٹ لیتے ہوئے امہ کے لیے سوٹ رکھ گیا روزانہ ایسا کچھ نہ کچھ میرے رزق کے ساتھ موجود ہوتا ہے نہ امہ ہلنے دیتی ہے نہ اللہ رکنے دیتا ہے امہ تو کہتی ہے کہ تیرا پھل بیچنے کے لیے اللہ خود نیچے اتر آتا ہے اور بیچ بات جاتا ہے بھائی وہ سونا رب ایک تو رزاق ہے اور اوپر سے ریٹیلر بھی ہے اللہ اللہ آخر میں مجھے اپنے بچوں سے کہنا ہے کہ اگر آپ فارغ ہوں اور اپنے والدین کو کام کرتے دیکھیں تو فوراً اٹھ کر ان کی مدد کریں اور انہیں کہیں کہ امی جان ابا جان لائیے میں آپ کی مدد کرتا ہوں پھر دیکھیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں کیسے تمہارے قدم چمتی ہیں انشاءاللہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو شیئر کر دیجئے شاید کسی کا بھلا ہو جائے کارین اکرام اگر آپ نے ابھی تک ہمارا پیج پیارا اسلام لائک نہیں کیا تو ابھی سے لائک کر کے فالو کر دیجئے تاکہ ہم ایسی مزید معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ